بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد مومنین اکرام کل والی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نامحرم کیا ہے اور اس کا پردہ کیا ہے اس کے بارے میں کچھ ہم نے ڈیٹیل بتائی تھی تو کچھ سوالات آئے تھے کہ خاتون جب شادی پہ جاتی ہے تو اس کو اچھا لباس پہننا پڑتا ہے اچھا لباس پہنے لیکن ہم نے کہا تھا کہ تانگ نہ ہو اور اتنا باریک نہ ہو کہ اس میں سے آپ کے سر کے بال یا جسم کے آزا نظر آ رہے ہوں جالی والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ کے شولڈرز یا آپ کے بازو یا آپ کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں تو یہ انتہائی غلط فعل ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ حتم انشادی کی محفل میں نامحرم آ جاتے ہیں خواتین کے پاس تو ایک تو ایسا احتمام کرنا چاہیے مومنین کو کہ جب گیدرنگ مکسنگ ہو تو اس میں خواتین کو پہلے آگاہ کیا جائے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے لوگ کہیں گے کہ عجیب باتیں کریں مولانا صاحب شادی میں ایسے کیسے ممکن ہے ہو سکتا ہے ایسی شادیاں الحمدللہ ہو رہی ہیں ہمارے کچھ علماء دوست ہیں جو مومنین ہیں وہ شادیاں کر رہے ہیں بہت اچھے میاری طرز کے ساتھ وہ شادیاں کرتے ہیں لیکن اس میں ہر چیز کا وہ خیال رکھتے ہیں گانا بجانا نہیں کرتے باقی حجاب کا مکمل خیال رکھواتے ہیں تو ایسی شادیوں کو ترویج دینے چاہیے تو ایک اور سوال ہوا کہ جرابیں کیسے پہن سکتے ہیں گھر میں اچانک کوئی نام احرم آگیا خاتون گھر میں ہے یا باہر گئی ہے اگر اس نے بند شوز پہنے ہوئے ہیں یا ایسے کوئی جوتے پہنے ہوئے ہیں جس میں اس کا پیر اکثریت چھپ گیا ہے تلوہ اوپر سے پیر اس کا چھپ گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ گھر میں بھی وہی پہن سکتی ہے باہر بھی وہ بند شوز پہن سکتی ہے اگر اس نے جرابیں نہیں پہنے ہوئی جب اس کا پیر ننگا ہو جاتا ہے چپل ایک ہوائی چپل ہے جس کے دو تسمیں ہوتے ہیں اس میں خاتون کا پیر تقریباً ننگا ہوتا ہے انڈیا میں یہ زیادہ پہنی جاتی ہے انڈین زیادہ پہنتے ہیں پاکستان میں بھی اس کا رواج ہے لیکن خواتین کم پہنتی ہیں تو خاتون کو بند جوتے زیادہ پہننے چاہیے تاکہ اس کے پیر نظر نہ آئیں باقی وہ چہرہ اور ہاتھ نکال سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے بال نظر نہیں آنے چاہیے آج ہم ذکر کریں گے کہ نامحرم کی نگاہ کا کیا پردہ ہے کس کو دیکھ سکتے ہیں کتنی حد تک دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے نامحرم کو اس کے عادی لباس کے علاوہ دیکھنا جائز نہیں ہے یہاں ایک چیز ہے مرد کے لیے کہ مرد ایسی عورت کو دیکھ سکتا ہے جو عمومی طور پر اپنے آپ کو نہیں چھپاتی فقط وہ شلوار کمیز اور ہلکے سے دوپٹے میں رہتی ہے یا دوپٹا نہیں پہنتی جیسے کہ سامنے کسی ایسے معاشرے میں ہے حتیٰ کہ پاکستان انڈیا میں بھی ایسا ہے کہ دوپٹا پہنا ہی نہیں جاتا بعض جگہوں پہ انڈیا میں تو ویسے ہی ہندو دوپٹا پہنتے ہی نہیں ہیں اس چیز کے قائل ہیں تھوڑا سا ہلکا سا سر پر اخلیہ اس کو دوپٹا پہننا نہیں کہتے شریع طور پر واجب ہے آپ کا ایک بال بھی نظر نہ آ رہا ہو تو دوپٹا اگر نہیں پہن رہی خواتین ظاہری طور پہ وہ اس طرح بے پردہ ہے اپنے جسم کو تو اس نے چھپایا ہوا ہے ظاہری طور پہ بال کھلے رکھتی ہے ہاتھ اور شارٹس پہنتی ہے یعنی کہ آدھے بازو والی کمیزیں پہنتی ہیں تو اس کو آپ بغیر شاہوت کے یہ ضروری ہے بغیر شاہوت کے مرد اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اس سے ضرورت کی نگاہ ڈال سکتے ہیں اور اس سے ہم کلام ہو سکتے ہیں بغیر شاہوت کے اسی طرح خاتون کے لیے جائز ہے کہ مرد کے مثلا کے گردن سار ہاتھ اور اس نے مثلا کے بازو تھوڑے سے نکالے ہوئے شارٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کو وہ دیکھ سکتی ہے لیکن اگر اس نے شارٹ اتاری ہوئی ہے یا ایک اس نے فقط انڈر ویر پہنا ہوئے جیسے یورپین ممالک میں ایسے گھومتے رہتے ہیں مرد تو ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو خواتین کیا کہیں گی کہ ہم نہ دیکھیں تو سارے مرد ہی وہی ہیں مثلا کہ سارے ہی اسی طرح رہ رہے ہیں تو آپ کی اگر نگاہ چلی گئی ہے تو آپ دوسری نگاہ وہاں نہ ڈالیے اور اپنے آپ کو بچائیے لیکن عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ مرد کے جسم کو دیکھیں یہ ہم زنجیر زنی والی ماتمداری والی ویڈیو میں تفصیل ذکر کر چکے ہیں کہ عورت کے لئے واجب ہے یہ شریح حکم ہے ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں اور آخر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میں ذکر کروں گا ان لوگوں کے لئے جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں اسی طرح ڈرامیں فلمیں دیکھنے کا بھی یہی حکم ہے مرد کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ ایسی خاتون کو دیکھ سکتا ہے نیوز کاسٹر ہے ڈرامیں ہیں پاکستانی انڈیاں یا مسلمان کے یورپین جس میں خاتون لباس میں رہتی ہے اس نے نیم اوریان نہیں ہے یعنی کہ فقط اس نے تھوڑے سے شارٹس نہیں پہنے ہوئے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن بغیر شہوت کے عورت مرد کو کس طرح دیکھے گی ڈراموں میں یا فلموں میں جب اس نے شلوار کمیس پہنا ہوا ہوئے یا مثلا جینز کی پینٹ ہے اوپر شارٹ پہنی ہوئے تو دیکھ سکتی ہے لیکن اگر اس نے شارٹ اتار ہوئے جس طرح ریسلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو مردوں کی ریسلنگ عورت کے لئے دیکھنا جائز نہیں ہے اسی طرح فلموں کا بھی یہی حکم ہے فلموں میں اگر اریانی ہے تو اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ حتمی طور پہ پھر شہوت ابرتی ہے اور جہاں شہوت ابرے اس مقام سے دیدھ ہٹانا ضروری ہو جاتا ہے غلط فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے جو غلط فلمیں ہیں بلکل اریان فلمیں ہیں غلط فیل والی فلمیں ہیں جس طرح کہ آج کے معاشرے میں یہ غلازت پھیل چکی ہے تو ان کو کسی صورت بھی سوال ہوتا ہے کہ میاں بیوی ہیں آپس میں دیکھ سکتے ہیں جائز نہیں ہے یہ ہماری شہوت نہیں ہوتی میاں بیوی بات سوال کرتے ہیں کہ ایج زیادہ ہو گئی ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے پھر بھی جائز نہیں ہے ڈاکٹر سے رجوع کریں فلمیں گندی دیکھنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی نامحرم پردہ دار کی تصویر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے مثلا ایک خاتون ہے پردہ دار ہے آپ کے گھر کی نامحرم ہے کزن ہے آپ کی آپ کی رشتہ دار ہے ہمسائوں میں سے ہے علاقے میں سے ہے جس کو آپ جانتے ہیں اور اس کی بے پردہ تصویر آپ کے سامنے آگئی ہے تو اس کے اوپر دید ڈالنا جائز نہیں ہے ایک دفعہ آپ کی نظر پڑ گئی ہے تو دوبارہ دیکھنا جائز نہیں ہے اس تصویر کو آگے سے ہٹا دینا ضروری ہے یہ اس کی عفت ہے اس کی عظمت ہے کیونکہ وہ پردہ دار ہے اور اس کی بے پردہ اگر تصویر گھر میں شادی میں کہیں اس کی بے پردہ دوپٹے کے بغیر تصویر بن جاتی ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو آپ کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے اس خاتون کو جس کو آپ جانتے ہیں اور اسی طرح اپنی آپ پردہ دار خواتین کی ویڈیوز اور تصویریں بھی اگر آپ بہت زیادہ مجبوری ہے پہلے تو خود ایڈٹ کریں شادی کی خود بنائیں خود سیٹ کریں اور پرنٹر نکلوالیں بہت زیادہ مجبوری ہے تو پھر ایسے شخص کو دیں شادی کی مووی یا تصویریں بنانے کے لیے جو ان خواتین کو نہ جانتا ہو اور ساتھ بیٹھے رہیں تاکہ وہ تصویریں اور ویڈیو بھی محفوظ رہے اور اج شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکل سکتی یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ زینت کرے گھر سے نکلے اب یہاں حدیث ذکر کرنے جا رہا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے مولا امیر کنات علی ابن ابی طالب اور جناب زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ گھر جاتے ہیں تو رسول کریم بہت شدید گریہ فرما رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں جناب زہرہ فرماتی ہیں بابا کیا ماج رہے تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں خواتین کو سخت عذاب دیا جا رہا ہے اور وہ خواتین میری امت میں سے ہیں تو بی بی فرماتی ہیں بابا آپ فرمائیے کیا دیکھا ہے آپ نے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں جہنم میں اور ان کو ان کے بالوں سے لٹکایا گیا ہے اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے بالوں کا پردہ نہیں کرتی تھی ہمارے معاشرے میں تاثرہ فانہ بالوں کا پردہ یہ ہے کہ ہلکا سا دوپٹہ جالی والا دوپٹہ سار پہ رکھ لیا بال نظر آ رہے ہیں اور یہ خاتون کہتی ہے میں نے تو سار پہ دوپٹہ کیا جائز نہیں ہے آپ کے بال نظر آ رہے ہیں آپ کے لئے یہ عذاب تیار ہے اپنے آپ کو پھر عمادہ کر لیجئے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ خواتین کو میں نے دیکھا وہ اپنی زبانوں سے لٹکی ہوئی تھی ان کو لٹکایا گیا تھا تو بی بی فرماتی ہیں کیا وجہ ہے کیا ماجر ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اپنے شوہروں کو زبان سے تنگ کرتی تھیں عذیت دیتی وہ یہاں کہہ سکتی ہیں کہ خواتین کہ ہمیں بھی شوہر عذیت دیتے ہیں تو آگے رسول فرماتے ہیں اگرچہ اگرچہ آپ کا شوہر ظالم ہے اس کے لئے علیہ تا اس کا عذاب ہے لیکن آپ کے لئے جائز نہیں آپ سختی سے اور ایسی زبان استعمال کریں یا ان کو عذیت دیں تو پھر وہ آپ کے لئے عذاب تیار ہے اس کے علاوہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ خواتین ہوں گی جو جن کو جو اپنے آپ کو اپنے گوشت کو کھا رہی ہوں گی اور اپنے جسم کو کاٹ رہی ہوں گی یہ وہ خواتین ہیں جو زیب و زینت کر کے نامحرم کے سامنے جاتی اسی طرح آگے دردناک عذاب بتائے گئے وہ خواتین جو اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتی انتہارت کا خیال نہیں رکھتی دوسرے مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی رہتی ہر چیز کے بارے میں رسول کریم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کی ہیں کہ یہاں میں کہہ بھی نہیں سکتا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں سے لے آتے ہیں یہ احادیث روایات میں چیزیں موجود ہیں جو ہم شریعت آل محمد بتاتے ہیں تو خدارہ گزارش ہے مومنات سے کہ آپ کے لئے اسلام میں یہ جو سختی ہے یہ آپ کی افت کے لئے ہے آپ کی تحارت کے لئے ہے اور جب خاتون محفوظ ہوتی ہے اور اصلاح شدہ ہوتی ہے تو پورا معاشرہ اصلاح میں آ جاتے ہیں